سینیٹر رحمان ملک نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے شہریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم پر تحقیقات کرائی جائیں سینیٹر رحمان ملک نے اقوام متحدہ کے ہائر کمیشن برائے انسانی حقوق کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر خط تحریر کیا ہے اس میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر تحقیقات کروائی جائیں انہوں نے خط میں مزید کہا کہ کشمیری عوام اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اپنا حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں اس پر بھارتی افواج کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر مظالم کیا جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا یہ پہلا واقعہ نہیں بلکہ مظالم کا یہ سلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے لیکن بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارتی بربریت پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں رحمان ملک نے خط میں مزید کہا کہ بھارتی مظالم پر انسانی حقوق اور عالمی برادری کی خاموشی انتہائی دکھ کی بات ہے انہوں نے درخواست کی کہ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی جانب سے انسانی حقوق کمیشن تشکیل دیا ہے جو اپنی ریپورٹ اقوام متحدہ میں پیش کرے انہوں نے اپیل کی کہ اس مسئلہ کو اقوام متحدہ کے جنرل اسیمبلی اجلاس میں بھی اٹھایا جائے اور برسوں پرانے دیرینہ مسئلہ کو حل کیا جائے